بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی میری ویڈیو عمرہ ویزا کے حوالے سے اپ ڈیٹ سے عمرہ ویزا عید الفطر کے بعد ابھی سسپنڈڈ ہے اور آج دوسرا ورکنگ ڈیٹا سولہ اپریل ہے آج ابھی تک کوئی ویزا ایشو نہیں ہوا سسٹم رکھا ہوا ہے ویزا سسٹم سسپنڈڈ ہے تو اس کے حوالے سے کافی مجھے کالز آتی ہے کیونکہ میرے اس چینل کے طور پر جو سبسکرائبر ہیں جو میرے ویورز ہیں دیکھنے والے ہیں وہ کالز کرتے ہیں تقریباً کل سے سارا دن یہی مجھ سے کال پر لوگ پوچھ رہے ہیں کہ عمرہ ویزا کیوں سسپنڈڈ ہے آیا عمرہ بند ہو گیا حج کے لیے یا ابھی چلے گا تو اس حوالے سے میں نے پھر یہی سوچا کہ میں اس حوالے سے ایک شارٹ ویڈیو بناوں اور اپنے دیکھنے والے سننے والوں کو میں اس حوالے سے اپ ڈیٹس دے دوں کیا مطلب ہے سسٹم کیوں رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے جی سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح میری آج بھی ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کرے تاکہ میرے اس طرح آنے والی ساری اپ ڈیٹس آپ کو ٹائم پہ مل سکیں اچھا جی اس سال کا جو عمرہ سیزن ہے ابھی یہ بند نہیں ہوا جو حج کے لیے نارملی ایک کو عمرہ کلوز ہو جاتا ہے صرف رمضان سے عید سے پہلے رمضان میں جو آخری ویگ تھا اس میں چھٹھی آگئی وہاں پہ سعودی عرب میں بھی بینکس بھی بند ہو گئے جو ویزا ایشو کرنے کے لیے ہم پیمنٹس آگے ریمٹنس کرتے تو وہ سارا سسٹم بند ہو گیا تھا لہٰذا سمجھو اس وقت بھی ویزا رک گیا تھا سسٹم پھر یہی تھا کہ عید کے فوراں بعد ویزا لگے گا اور یہ اپریل کا جو مہینہ ہے بلکہ پندرہ مئی تک یہ ویزا ایشو ہوں گے یہی اپ ڈیٹس تھی جو کہ ٹائم ٹو ٹائم پھر ڈیٹس میں چینجز آتی رہی اور میں اس چینل کے طرح بتاتا رہا کہ کونسی لاس ڈیٹ ہے عمرہ جانے کی اور واپس آنے کی ٹھیک ہویا ابھی عید کے بعد آج دوسرا دن ہے کوئی ویزا بھی ایشو نہیں ہوا کافی لوگ پریشان ہیں ہم نے بھی کافی پاسپورٹ ہمیں لوگوں نے دی ہوئے ہیں جو کہ عمرہ کے لیے ان کے ارادے ہیں اور جنہوں نے پیکجز لیے ہوئے ہیں لیکن ابھی تک کوئی ویزا ایشو نہیں ہوا اس کا یہ ٹوٹلی سعودی گورنمنٹ کی طرف سے پاکستان میں جو بھی ایجنٹس ہیں کسی کے عباس میں نہیں ہیں کہ وہ اس میں کچھ کر سکے لہٰذا سارے ایجنٹس اسی انتظار میں ہیں کہ سسٹم چلے گا پھر سب کے ویزے نکلیں گے ٹھیک ہے تو میری ابھی یہی ریکویسٹ ہے اپنے جو عمرہ جانے والے ہیں کسی بھی ایجنٹ کے ساتھ اگر انہوں نے پیکجز فائنل کیا ہے ابھی ٹکٹس نہ کرائیں ٹھیک ہے کیونکہ عمرہ ٹکٹس جو سعودی ارلائن کے ہوتے ہیں زیادہ تر نان ریفنڈبل ہوتے ہیں تو یہ ہے کہ جن لوگ انہوں نے ٹکٹ کرائے ان کو ابھی پریشانی کا سامنا ہے جب تک ویزا ایشو نہیں ہوتا ٹکٹ لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے لہٰذا ٹکٹ لینے میں جلدبازی نہ کریں اپنے ٹریو لیجنٹ کو بھی فورس نہ کریں کہ آپ کو ٹکٹ پہلے ایشو کر دے کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہے ویزا ایشو ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا امید تو ہے آج بھی رات کو ایکسپیکٹڈ ہے کہ سسٹم نارمل ہو جائے گا کوئی خبر آ رہے گی کل رات تک ہو کے ہو جائے گا لیکن ابھی تک ابھی اس ٹائم تک جو ابھی میں یہ بات کر رہا ہوں کوئی سسٹم نارمل نہیں ہے ویزا ایشو نہیں ہو رہے لہٰذا جو اس سال کا جو سیزن ہے ابھی اس میں ایک مہینہ ہے پندرہ مہینہ کی ڈیٹ ہے تو اگر سسٹم چل پڑا تو پھر تو ویزے نکلنا شروع ہو جائیں گے لیکن اگر سسٹم نہیں چلا خدا نہ خواستہ اگلے کچھ دن تو پھر مشکل ہو جائے گا لہٰذا آپ ٹکٹ نہ کرے ابھی سعودیہ کے جو باقی ویزے ہیں جس طرح سعودی عرب کا ون یئر مٹیپل ویزا بھی ہم دے رہے وہ بھی تقریبا آج دوسرا دنے اس کی بھی اپرویل ابھی تک نہیں آئی ہے کچھ ویزے ہمارے اپلائیڈ ہے تو لہٰذا سعودیہ کا جو ویزو کا سسٹم ہے وہ سارا اس وقت پڑا ہینگ ہوا ہے اور اس میں جو کچھ ہمارے خبریں آ رہی ہے کہ کچھ ایک کوٹا سسٹم لگ گیا پہلے تو یہ تھا کہ ڈیلی کوئی لیمٹ نہیں تھی ویزا نکالنے کی لیکن ابھی سننے میں آ رہے کہ ایک لیمٹ بھی یہ کر رہے کہ ایک لیمٹ تک کوٹا ہوگا ڈیلی اس سے زیادہ ویزے نہیں نکلیں گے تو یہ بھی خبر آ رہے لیکن ابھی اللہ جانتا ہے کیا اپ ڈیٹس آ رہی ہے یا سسٹم بند کر دیا آج کے لیے کوئی اپ ڈیٹس سوالے سے نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد میرا یہ ہی تھا کہ میں اپنے ویورز کو یہ بتا دو کہ جو سسٹم ابھی فیلال رکھا ہوا ہے سعودی گورنمنٹ کی طرف سے یہاں کسی ٹریو لیجن کے ہاتھ میں نہیں ہے ٹھیک ہے جو بھائی جو بہنوں نے ہمیں ڈاکومنٹس دیئے ہیں اور ان کو یہ ویڈیو وہ دیکھ رہے ہیں تو بالکل آپ تسلی رکھیں انشاءاللہ ہماری کچھ ایک ایک منٹ ہماری نظر ہوتی ہے سسٹم پہ کہ سسٹم چلے اور ہم ویزے سسٹم سے نکال سکیں ٹھیک ہے جی تو یہ آج کے لئے اپ ڈیٹس دی اور جو ہی یہ سسٹم ایکٹیب ہوتا ہے ویزے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں میں انشاءاللہ اس کے بعد بھی ویڈیو بناؤں گا کل صبح اگر سسٹم چل پڑا پھر بھی بتاؤں گا تو آپ کو انشاءاللہ اس چینل کے طرح فلائی ویڈ سکائی لینڈ ریولینڈ ٹورز اس کے طرح آپ کو انشاءاللہ میں اپ ڈیٹس دوں گا اس کے لئے میں پھر کہتا ہوں کہ اس چینل کو سبسکرائب کرے تاکہ میری ہر آنے والی جو بھی انفارمیشن ہوگی وہ آپ کو ٹائم سے مل سکیں اگلی ویڈیو تک میں اجازت چاہتا ہوں اللہ آپ